تو ناظرینی سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کی طرف چلیں میں سیدن بشر احمد یا صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا پروگرام میں جس طرح کے ہر دفعہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مسیح مود و مہدی محمود علیہ السلام کی کسی ایک تحریر یا تصنیف کا مختصر تعرف کرواتے ہیں مختصر اس لیے کہ ظاہر ہے اس میں پروگرام میں وقت محدود ہوتا ہے ورنہ حضور علیہ السلام کی تو ہر تحریر ایسی ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے اور پھر بھی حق ظاہر ہے گیا دان نہیں ہوگا تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے حضرت اقدس مرزا غلام صاحب کا دیانی علیہ السلام کی تمام کتب آپ پڑھ سکتے ہیں آج جس کا تعرف مبشر ایاسہ پڑھیں گے اس تک جانے کا روٹ ہم آپ کو اس وقت دکھاتے ہیں کہ آپ جب ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کس طرح سے اس کتاب تک پہنچ سکتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آپ جب اردو کے لنک پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے کتب سلسلہ میں اور کتب سلسلہ پر کلک کرنے سے آپ چلے جاتے ہیں ایک فیرست میں جس میں آپ دیکھیں گے کتب حضرت مسیح مہود علیہ السلام جہاں پہ آپ علیہ السلام کی کتب روحانی خزائن کے نام سے ایک سیٹ کی شکل میں محفوظ ہے اور اس کی دوسری جلد میں چوتھے نمبر پر شہنہ حق کے نام سے حضور علیہ السلام کی ایک تصنیف لطیف موجود ہے مبشر یاد صاحب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی اس تصنیف کا تعرف ہمارے لئے اور ہمارے ناظرین کے استفادے کے لئے پیش فرمائے اس سے پہلے پروگرام میں سرمہ چشمی آریہ کا تعرف پیش کیا گیا تھا اس کتاب میں حضور نے ہندو مذہب کے پیروکاروں اور خصوصاً آریہ سماج کو مخاطب کرتے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی پیش کردہ تعلیمات کے مقابل پر وید سے بھی ایسی تعلیمات پیش کر سکو اور اس کتاب کا جواب لکھو تو پانچ سو روپے انعام بھی ملے گا اس کتاب کا تو جواب یہ لوگ نہ لکھ سکے بلکہ اس کے جواب میں وہ الٹا ایک تو گندی گالیوں سے بھرے ہوئے حضور کو خط لکھنے شروع کر دی انہوں نے اور ترہ ترہ کی بزبانی پر اتر آئے اور اسی طرح کا ایک رسالہ انہوں نے لکھا جس کا نام تھا سرمہ چشم آریہ کی حقیقت اور فن فریب غلام احمد کی قیفیت اس کے جواب میں آپ نے اٹھاسی صفات پر مشتمل یہ کتاب شہن حد تسنی فرمائی اور ان لوگوں کی سخت کلامیں بلکہ بزبانی کہنا چاہئے اس کو نظرانداز کرتے ہوئے ہر اتراز کا تفصیل سے جواب لکھا مثلا اس میں ایک اتراز یہ تھا کہ مرزا صاحب کو تو ہماری کتابوں کا ہی علم نہیں تو حضور نے تفصیل سے جواب دیا اور فرمایا کہ اگر مجھے ویدوں کے متعلق ذرا بھی علم نہیں تھا تو بھلا براہین احمدیار سرمہ چشم آریہ میں اتنے تفصیلی مضامین ویدوں کے رد میں کس طرح لکھے جا سکتے تھے پھر اس کتاب میں حضور نے تناسو کی تفصیلی بحث فرمائی انہوں نے قرآن کریم کے متعلق طرح طرح کے اترازات کیے تھے مثلا ایک اتراز یہ کیا کہ قرآن نے تو خدا کے بارے میں بھی کچھ تعلیم نہیں دی بلکہ اصل تمام علم و معارف کا منبع تو وید ہیں تو حضور نے اس کا تفصیل سے جواب دیا اور ایک یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ قرآن کریم کی ان دو آیتوں کا مضمون ہی اپنے ویدوں سے نکال دکھاؤ تو ہم مان جائیں گے ایک آیت تھی لَا تَحْشُدُ لِشَمْسِ وَلَا لِلْكَمَرِ وَحْشُدُ لِلَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ حَامِمْ السَّجْدَةِ کی آیت نمبر ارتیس ہے اور دوسری آیت آپ نے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِتَعِذِ الْقُرْبَى وَيَنْحَانِ الْفَاشَائِ آگے یہ لمبی آیت ہے سورة النحل کی آیت نمبر اکانوے اور اسی طرح اس رسالے میں انہوں نے یہ لکھا کہ تمام علوم و فنون کا ماخذ وید ہیں اور سارے جہان میں اسی سے علوم پھیلے حضور نے تاریخی طور سے ثابت فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے بلکہ آپ نے جان ڈیون پورٹ اور دوسرے محققین کے حوالے سے یہ تفصیل سے مضمون بیان فرمایا ہے کہ یورپ جب دسویں صدی میں جہالت کی تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا تو اس کو علم و عقل کی روشنی میں لانے والے مسلمان ہی تھے پھر حضور علیہ السلام نے اپنی اس دعوت کا عیادہ فرمایا کہ کوئی شخص بھی خواہندو ہو یا عیسائی ہو وہ قادیان میں آئے اور چالیس روز تک رہے اور اگر ان دنوں میں کوئی ایسا نشان نہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضور کو پہلے بتایا ہو اور پھر وہ پورا ہو تو حضور نے فرمایا کہ میں ایک سو روپے بطور حرجانہ دوں گا یا جو تنخواہ وہ لیتا ہوگا اس کا دو چند اسے دیا جائے گا اور اس کتاب میں لفظ ہندو پر ایک عالمانہ ریسرچ آپ نے شامل فرمائی ہے اور اس کا پسمندر جون تھا کہ پندت دیانت صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا کہ لفظ ہندو داراصل مسلمانوں نے رکھا ہے اور یہ نام اپنے معنیوں کے اعتبار سے اچھا نہیں اور مقصد ان صاحب کا یہ تھا کہ ہندو اور مسلمانوں میں آپس میں نرازگی پیدا ہو اور دوسرا یہ کہ ہندو لوگ جو ہیں وہ لفظ ہندو چھوڑ دیں اور لفظ آریا اختیار کر لیں اور اس طرح ان کی آریا سماج کی کسرت ہو جائے گی تو حضور علیہ السلام نے اس وقت ہی بڑی تفصیل سے یہ مضمون لکھا کہ ان کی یہ بات غلط ہے بلکہ لفظ ہندو اپنے معنیوں کے اعتبار سے ایک اچھا مفہوم بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور یہ کہ یہ تو مسلمانوں سے سینکرون سال قبل یعنی اسلام کی آمد سے سینکرون سال قبل لفظ چلا آرہا تھا اپنے اس مضمون کا خلاصہ حضور نے اپنی اس کتاب میں لکھا اور ایک دو اور محققین کی ریسرچ جو ہے وہ ان کے نام سے ان کے شکریہ کے ساتھ اس کتاب میں شامل فرمائی ہے اور آخر پہ یہ چھوٹی سی بات ارض کر دوں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اب تو اللہ کے فضل سے میرے دعوے اور میرے دلیل کے طور پر آپ نے امریکہ کے ایک شخص الیکزینڈر رسل ویب کے دو خط شایع فرمائے ہیں جو اس شخص نے امریکہ سے بڑی محبت اور خلوص سے حضور کو لکھے تھے کتاب کے آخری صفات پر ان خطوں کا مکمل متن حضور نے درج فرمایا ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ مبشر یا صاحب تو ناظرین یہ تھا تعروف حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی علیہ السلام کی تصنیف لطیف شاہنہ حق کا